شکتی پورا نامی گاؤں میں سوریا نام کا ایک آدمی رہتا تھا اصل میں وہ ایک انڈرکور سائنٹس تھا اس نے اس گاؤں کے پاس والے جنگل میں ایک انڈرگراؤنڈ سیکرٹ لیب بنا رکھی تھی کئی برس پہلے کی بات ہے کہ سوریا کے پاس آرمی چیف آ کر سوریا میں تمہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ مشن کے بارے میں بتانے والا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے دیش کے سب سے مہان سائنٹسٹ ہو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے دیش کی رکشہ کے لیے ایک ایڈوانس روبورٹ بناو ایک ایسا روبورٹ جو بہت ہی انٹیلیجنٹ ہو بارڈر پر ہمارے کئی نوجوان شہید ہوئے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور جوانوں کی جان نہ جائے اس لیے تم ایک ایسا روبورٹ بناو جسے دوست دشمن سب کی پہچان ہو اور وہ ایک مشین کی طرح لڑ کر دشمن کو ہرا پائے یہ سن کر سوریا نے جواب دیا سر آپ فکر مت کریں میں آج سے ہی ایک ایڈوانس روبورٹ بنانے پر ریسرچ کرتا ہوں ایسا سن کر چیف نے کہا ارے ایسی گلتی کبھی نہ کرنا سوریا ہمارے کافی دشمن ہیں جن کو ہمارے اس پلان کے انفارمیشن مل چکی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے دیش کی رکشہ کے لیے ایک ایسا روبورٹ بنائیں اس لیے تمہیں اپنے لیے ایک سیکرٹ لیب بنانی ہوگی جس میں تم وہ پارفول روبورٹ بناوگے اور یاد رہے کسی کو بھی اس روبورٹ کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ سب گڑھ بڑھ ہو جائے گی تب سے سوریا اپنی خفیہ لیب میں روبورٹ بنانے پر ریسرچ کر رہا تھا اسی گاؤں میں بالی نام کا ایک چور بھی رہتا تھا وہ نئے نئے گاؤں میں جا کر لوگوں کے پاس کام کرنے کے بہانے جاتا تھا اور رات کو ان کے گھر سے چوریاں کر کے بھاگ جاتا وہاں سوریا کو روبورٹ بنانے کا فارمولا مل چکا تھا اور وہ اپنی لیب میں ایک ٹریکٹر لے کر آتا ہے اور اس پر کچھ ایکسپیرمنٹ کرتا ہے سوریا اس ساتھارن ٹریکٹر کو ایک روبورٹ میں بدل دینا چاہتا تھا اس لیے اب لیب میں کام بہت زیادہ ہو چکا تھا ایک دن سوریا نے سوچا لگتا ہے مجھے اب اس کام کے لیے ایک اسسٹنٹ کی ضرورت پڑے گی وہاں بالی کو پتا چلتا ہے کہ سوریا کو ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہے تو وہ سوریا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے صاحب میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں مجھے نوکری کی سکت ضرورت ہے اگر آپ مجھے یہ نوکری دے دیں گے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور میں آپ کا کام بھی دل لگا کر کروں گا ایسا سن کر سوریا کو بالی پر دیا آ جاتی ہے اور وہ بالی کو کام پر رکھ لیتا ہے بالی اس لیب اور روبورٹ کو دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارے لگتا ہے سائنٹس روبورٹ کسی بڑے کام کے لیے بنا رہا ہے میں تو اس کے پاس چھوٹی موٹی چوریاں کرنے کے لیے آیا تھا اور مجھے تو یہ خزانہ مل گیا اگر یہ روبورٹ میرے کابو میں آ جائے تو میں اس روبورٹ سے پورے دیش پر راج کر سکتا ہوں کچھ دن بعد چیف سوریا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہاں سوریا کیا ہمارا روبورٹ تیار ہے تب سوریا نے جواب دیا سر روبورٹ کا باقی سارا کام ہو چکا ہے بس اس میں ایک روبورٹیک چپ لگانا باقی ہے پھر اس روبورٹ کا ریموٹ کنٹرول میں آپ کے حوالے کر دوں گا پھر آپ جیسا اس روبورٹ کو کہیں گے یہ بلکل ویسا ہی کرے گا یہ ساری باتیں وہاں کھڑا بالی بھی سن رہا تھا اور وہ کہتا ہے ارے بس ایک بار مجھے وہ ریموٹ کنٹرول مل جائے پھر میں اس روبورٹ کو اپنا گلام بنا لوں گا اور لوگوں کی ساری دولت لوٹ لوں گا سوریا اس ٹریکٹر میں ایک خاص چپ لگاتا ہے جس سے وہ ٹریکٹر ایک روبورٹ میں بدل جاتا ہے یہ سب دیکھ کر سوریا بہت ہی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اب میں یہ روبورٹ چیف کے حوالے کر دوں گا پھر میرا یہ روبورٹ ہمارے دیش کی رکشہ کرے گا شام کو سوریا چیف سے ملنے کے لیے باہر جاتا ہے اتنے میں بالی وہ ریموٹ کنٹرول چوری کر لیتا ہے اور سوریا کے ٹریکٹر روبورٹ کو اپنے کابو میں کر لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے سوریا اور چیف لیب میں واپس آتے ہیں تو انہیں وہ روبورٹ نظر نہیں آتا یہ دیکھ کر وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ضرور اس بالی کا کام ہے تب چیف نے سوریا سے کہا سوریا ہم تو اس روبورٹ کا استعمال لوگوں کی بھلائی کے لیے کرنا چاہتے تھے لیکن اب ہمارا ٹریکٹر روبورٹ گلت ہاتھوں میں چلا گیا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ چور ہمارے دیش میں اس روبورٹ سے تباہی مچا دے ہمیں کسی طرح اس چور کو ڈھونڈنا ہوگا ورنہ سب ختم ہو جائے گا یہ دیکھ کر سوریا نے کہا سرا فکر مت کیجئے میں نے اپنے لوگوں کو بالی کے پیچھے لگا دیا ہے وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا میں کسی بھی طرح اس چور کو ڈھونڈ لوں گا مجھے اس روبورٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ کی مدد چاہیے مجھے سپیشل فورس کی ضرورت پڑے گی تب چیف نے کہا تم فکر مت کرو سائنٹسٹ تمہیں جو بھی چاہیے ہوگا وہ تمہیں مل جائے گا بس تم کسی طرح اس بے کابو روبورٹ کو روک لو وہاں بالی اس روبورٹ کو لے کر سوریا کی لیب سے بہت دور جنگل میں آ جاتا ہے تب بالی نے کہا ارے میں یہ روبورٹ اپنے ساتھ تو لے آیا اب مجھے چیک کرنا ہوگا کہ یہ ٹھیک سے کام بھی کر رہا ہے یا نہیں تب بالی نے اپنے ٹریکٹر روبورٹ سے کہا سنو روبورٹ یہ سامنے جو پیڑ ہے تم جا کر اسے اکھار ڈالو بالی کی کمانڈ پر روبورٹ فوراں سے حرکت میں آ جاتا ہے اور پیڑ کے پاس جا کر اسے اکھار دیتا ہے یہ دیکھ کر تو بالی کافی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارے واہ یہ تو بہت ہی کمال کا روبورٹ ہے وہ اس کو تب اس نے اپنے روبورٹ کو کمانڈ دی سنو روبورٹ پاس کے گاؤں میں جاؤ گھروں کو توڑ ڈالو اور ان میں سے سارا پیسہ اور سونا میرے پاس لے کر آؤ بالی کی کمانڈ پر ٹریکٹر روبورٹ گاؤں میں آ جاتا ہے اور گاؤں کے گھروں کو بھی توڑنے لگتا ہے تب اسے روکنے کے لئے وہاں سپیشل فورس آتی ہے لیکن وہ روبورٹ بہت زیادہ شکتی شالی تھا اس لئے وہ سپیشل فورس کے قابو میں نہیں آتا تب چیف نے سوریا سے کہا دیکھو سوریا تمہارا بنایا ہوا ٹریکٹر روبورٹ بہت زیادہ شکتی شالی ہے اس نے ہماری سپیشل فورس کو بھی ختم کر دیا مجھے لگتا ہے اب وہ شکتی شالی روبورٹ کسی کو نہیں چھوڑے گا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم اس روبورٹ کو روکنے کے لئے ایک اور روبورٹ بناو جو اس سے زیادہ شکتی شالی ہو ایسا سن کر سوریا ٹھیک ہے سر لیکن مجھے اس کے لئے ایک پاورفل جیسی بی چاہیے ہوگا چیف سوریا کو اس کی لیب میں ایک جیسی بی لا کر دیتا ہے اب سوریا اس جیسی بی کو ٹریکٹر روبورٹ کی طرح بنانا چاہتا تھا وہ اس جیسی بی روبورٹ پر پھنچ سے کافی ایکسپیرمنٹ کرتا ہے اپنے ٹیلنٹ اور ایکسپیرینس سے سوریا اس سادھارا جیسی بی کو ایک روبورٹ میں بدل دیتا ہے ایکٹیویٹ ہوتے ہی وہ جیسی بی روبورٹ بولنے لگتا ہے اور کہتا ہے ییس سر گیو می دی کمانڈ تب سوریا میجیکل جیسی بی روبورٹ کو ٹریکٹر کے بارے میں ساری ڈیٹیلز دیتا ہے اور کہتا ہے جیسی بی روبورٹ وہ ٹریکٹر روبورٹ گاؤں میں تباہی مچا رہا ہے تمہیں جا کر اسے روکنا ہوگا اور یہی تمہارا مشن ہے تب روبورٹ نے جواب دیا ییس سر کمانڈ رسیو آئی ویل کمپلیٹ دس مشن وہاں گاؤں میں بالی سبھی گاؤں والوں سے کہہ رہا تھا ارے تم سب لوگ اپنی اپنی زمینیں میرے حوالے کر دو ورنہ میرا یہ روبورٹ تم سب کو زندہ نہیں چھوڑے گا یہ سن کر ایک گاؤں والے نے کہا ارے صاحب یہ ہماری زمینیں ہیں ہم یہ تمہارے حوالے کیوں کریں ایسا سن کر دوسرے گاؤں والے نے کہا ارے بھائی چپ چاپ اس کو اپنی اپنی زمین دے دو ورنہ یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا ہمارے گھڑوں کو تو توڑ دیا اب لگتا ہے ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا اسی وقت گاؤں میں جیسی بی روبوٹ کی انٹری ہوتی ہے اور وہ سب گاؤں والوں سے کہتا ہے اب کسی کو اپنی زمین اس چور کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں میں اس روبوٹ کو نہیں چھوڑوں گا تب بالی ڈرتے ڈرتے اس جیسی بی روبوٹ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے سنا روبوٹ تمہیں یہاں کس نے بھیجا اور تم ہم سے کیا چاہتے ہو یہ سن کر جیسی بی روبوٹ نے جواب دیا مجھے سوریا سر نے بھیجا ہے جس کا تم یہ روبوٹ چوری کر کے بھاگے ہو تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی تب سوریا گھمان سے کہتا ہے اے سنو جیسی بی روبوٹ تم میرے اس ٹریکٹر روبوٹ کو بہت ہی حلقے میں لے رہے ہو ابھی میرا یہ ٹریکٹر روبوٹ تمہیں ایک ہی وار میں ختم کر دے گا تب ہی دونوں روبوٹس آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور انہیں مہان جنگ ہوتی ہے ایک ہی جھٹکے میں جیسی بی روبوٹ ٹریکٹر روبوٹ کو ختم کر دیتا ہے اس طرح بالی بھی پولیس کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے دور کسی گاؤں میں سنیل نام کا ایک ویقتی رہتا تھا اس کے پاس ایک جیسی بی تھا اور وہ اس جیسی بی سے بہت سارے کام کیا کرتا تھا جیسا کہ جنگل میں جا کر پیڑ اکھار دیتا جیسی بی سے بڑے بڑے گڑھے کھوٹتا تھا اور اس سے بہت سارے پیسے کما لیتا تھا اس طرح اس کا جیون بہت اچھا گزر رہا تھا یہ جیسی بی سنیل کے پیتا جی نے اسے دیا تھا اور کہا تھا بیٹا تم اس جیسی بی کو سنبھال کر رکھنا اور کبھی مت بیچنا چاہے یہ جتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو جائے تب سنیل نے حیرانی سے پوچھا آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں پیتا جی آخر اس جیسی بی میں ایسی کیا خاص بات ہے تب سنیل کے پیتا جی نے بتایا بیٹا یہ ہمارے پرکھوں کی بنائی ہوئی جیسی بی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک میجیکل جیسی بی ہے جو وقت آنے پر ایک روبوٹ کا روپ لے لیتی ہے یہ سن کر تو سنیل ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے ارے یہ آپ کیا مزاگ کر رہے ہیں پیتا جی کیا کبھی آپ نے اس جیسی بی کو ایک روبوٹ میں بدلتے دیکھا ہے نہیں بیٹا میں نے خود اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن یہ میں نے اپنے پیتا جی سے سنا تھا سنیل اپنے پرانے جیسی بی کو ایک سادھارن جیسی بی سمجھتا تھا اور ایک دن وہ سوچتا ہے کیوں نہ میں اس جیسی بی کو بیچ کر ایک نیا جیسی بی خرید لوں کیونکہ یہ جیسی بی اب بہت پرانا ہو چکا ہے یہ سنتے ہی وہ جیسی بی بولنے لگتا ہے اور کہتا ہے نہیں مالک آپ مجھے مت بیچئے میں آپ کے بہت کام آ سکتا ہوں یہ سن کر سنیل بہت در جاتا ہے اور سنیل سے کہتا ہے سنیل تم مجھ سے ڈرو مت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ میں تو تمہاری رکشہ کروں گا تب سنیل نے روبوٹ سے کہا ارے یہ تم روبوٹ میں کیسے بدلے کیا تم میں کوئی آتما ہے تب وہ روبوٹ کہتا ہے نہیں مجھ میں کوئی آتما نہیں ہے میں ایک میجیکل جیسی بی ہوں جو تمہارے دادا کو ملا تھا تب سے میں آپ کے پریوار کی رکشہ کر رہا ہوں ایسا کہتے ہی وہ روبوٹ پھر سے ایک جیسی بی میں بدل جاتا ہے یہ دیکھ کر سنیل کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ میرے پتا جی ٹھیک کہہ رہے تھے پاسی کے ایک شہر میں اجے نام کا ایک سائنٹس رہتا تھا اور وہ ایک لالچی اور گدار سائنٹس تھا وہ ہمیشہ سے اس شہر پر راج کرنا چاہتا تھا اس کے وہ اپنی لیب میں الٹے سیدھے ایکسپیرمنٹ کیا کرتا تھا سائنٹس کی لیب میں روبوٹ بنانے کے بہت سارے فارمیولے تھے وہ ان سبھی فارمیولوں کا استعمال کرتا ہے جسے ایک بہت ہی بھیانک راکشس جنم لیتا ہے سائنٹس اس راکشس کو اپنی کمپیوٹر سے کنٹرول کر لیتا ہے وہاں سنیل اپنی جیسی بی پر ایک جنگل میں جا رہا تھا اسے کچھ ڈاکو جنگل کی طرف ارے ہم سب جا کر اس آدمی سے جیسی بی چھین لیتے ہیں سنیل جنگل کے بیچوں بیچ کچھ کام کر رہا تھا کبھی وہ ڈاکو آ کر سنیل پر اپنی بندوق تان لیتے ہیں اور ایک ڈاکو کہتا ہے تم اپنا یہ جیسی بی ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے آپ سے یہ جیسی بی ہمارا ہوا دفع ہو جاؤ یہاں سے یہ سن کر سنیل اپنے جیسی بی روبوٹ سے کہتا ہے جیسی بی تورنٹ ایک روبوٹ میں بدل جاؤ اور میری رکشہ کرو تورنٹ وہ میجیکل جیسی بی ایک روبوٹ میں ٹرانس فارم ہو جاتا ہے جیسی بی روبوٹ ان دونوں ڈاکووں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیتا ہے مانسٹر اب شہر میں آ چکا تھا مانسٹر پورے شہر کو تباہ کر رہا تھا اسی روز سنیل کسی کام سے شہر آ رہا تھا وہ یہ سب دیکھ کر چونک جاتا ہے اور ایک آدمی سے پوچھتا ہے تو وہ آدمی اسے مانسٹر کے بارے میں ساری بات بتا دیتا ہے یہ سن کر سنیل اپنے جیسی بی سے کہتا ہے جیسی بی تورنٹ ایک روبوٹ میں بدل جاؤ اور سب شہر والوں کو اس مانسٹر سے بچا لو جیسی بی ایک روبوٹ میں بدل جاتا ہے اور پورے شہر میں مانسٹر کو ڈھونڈنے لگتا ہے تبھی مانسٹر کو روکنے کے لیے وہاں پر آرمی بھی آتی ہے لیکن وہ مانسٹر پولیس پر بھی بھاری پڑ رہا تھا تبھی جیسی بی روبوٹ وہاں آ جاتا ہے اور آرمی آفیسر سے کہتا ہے آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیے اور اپنی جان بچائیے میں اس مانسٹر سے نمٹ لوں گا آپ فکر مت کیجئے جیسی بی روبوٹ اس خطرناک ریڈ مانسٹر پر حملہ کر دیتا ہے جائنٹ ریڈ مانسٹر اور جیسی بی روبوٹ میں مہان جدھ ہوتا ہے جیسی بی روبوٹ میں جادوے شکتیاں تھیں اس لیے وہ مانسٹر کو وہیں پر ختم کر دیتا ہے اور پورے شہر کو تباہ ہونے سے بچا لیتا ہے موہن اور موہن نام کے دو دوست ایک ساتھ سکول میں پڑھنے جاتے تھے ان دونوں کا گھر بھی ساتھ ساتھ ہی ایک ہی گاؤں میں تھا اور وہ دونوں پڑھائی میں بہت ذہین تھے اس طرح کئی سال بیٹھ جاتے ہیں روحن اور موہن جوان ہو چکے تھے اور وہ دونوں مکینیکل انجینیں کی پڑھائی کرنے کے لیے شہر چلے جاتے ہیں